اتر پردیش مادھمک سکشنیتر سنگ کے کرمشاریوں کی بیٹک نارمل اسثیت تلسی داس انٹر کالیج کے سبھاگار میں سمپن نے ہوئی جس کی ادھیکشتہ زلادھیکش مہیندر پرطاف سنگ نے کیا جس کے سمبند میں سنگ کے زلادھیکش مہیندر پرطاف سنگ نے بتایا کہ جنپد کے کرمشاریوں کی سمسیاؤں کے نستارن کے سمبند میں چرچہ کی گئی ہے تثہ سکشنیتر سنگ کے کرمشاریوں کی مانگوں کو لے کر جنپد سے لے کر شاسن استر تک لمبت مانگوں کو لے کر سیگر ہی سنگٹن ایک بڑا آندولن کرے گا اور سنگٹن کو مجبوط بنانے کے لیے جنپد کے سکشنیتر کرمشاریوں سے سمپرک ابھیان چلائے جائے گا اس اوسر پر سنگی کے ورش اپاد دھیکش دھرمیند سنگھ، راجیش نارائن، شکلا، پردیپ چودھری، انکور ترپاٹھی، رودل پرشاد، رام لکھن یادو سہیت انیلوگ موجود رہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سکشنیتر سنگی کے زلادھیکش مہیندر تاپ سنگھ اور پردیش کارکارنی کے کارواحق ادھیکش آشی توستیواری نے کہا موسیقی موسیقی اور تمام بیدیالے کی سمسیہیں ہم مادمی سیشریتہ سنگ گورپور کے جلہ دیاچ ہیں اور جلہ کی سمسیہیں پھلے کر کے آج ایک دیوشی بیٹھک ہوئی جس میں سارے سمس پت آدھیکاری گورپور جنپت کے اپستیتر ہے اس میں پردیش کے کارکارنے ادھیج ہے آسطوستیواری جی اور پردیش اپا دیاچ ملوش سرباستو جی بھی اپستیتر ہے بندو جیسے کہ ہمارے پرموشن کے کچھ میٹر ہے چلے میں بادیت ہیں اور پھٹی ہم لوگوں کا جو پدونت کا میٹر ہے نوخاص نگ دی کرن کو لے کر کے بیٹھک چل رہی ہے آسطوستیواری کارکاری ادھیج پردیش ادھیج اتر پردیش مادمی سی چھڑتر ایسوسییشن آج اتر پردیش مادمی سی چھڑتر ایسوسییشن گورپور کے جنپدی کارکارنی کی ماسک بیٹھک ہوئی اس میں کورونا کال میں جو سمسیاں آئی کرمچاریوں کے پرتی کرمچاری جس طرح سے کورونا کے سمیے میں بھی اپنے جمعیداریوں کا نیروہن کرتے ہوئے اس سمیے جب لاکڈاؤن لگا تھا اور لوگ بیمار اس سمیے بھی سچکوں اور کرمچاریوں کا بیتن سمپادن کرانا چھات ریت میں کام کرنا ایسے کاموں کو کرتے ہوئے انہوں نے اپنے جمعیداری نبھائی برتمان سمیے میں جلا بیدیار نیروچک کاریالے میں جو جنپد کے کرمچاریوں کی سمسیاں ہیں اُس سمسیاں کے نستارن کے لیے بیٹھک ہوئی آگامی رننیت کے لیے بیٹھک ہوئی اور ایک پورے جنپد میں سبھی بیدیاریوں میں کرمچاریوں سے ملنے کا ایک کارکرم تہہ ہوا جو ایک یاترہ کے مادیم سے تہہ کیا جائے گا ایک بیٹھک ہوئی ایک بیٹھک میں نیڑے لیا گیا دوسرے میں پردیش کارکاری ادھیچ ہونے کے ناتے اور پردیش کے ایک ہمارے سمبانیت نیتا بریٹ اوپا دہج منو سیوازتو جی بھی اس بیٹھک میں موجود ہیں ہم لوگ ساسن سے سچھڑتر کرمچاری جو بی ایڈیو گیتا رکھتے ہیں ان کی سچکپت پرپدونتی کی مانگ جو بیگت کئی برسوں سے لمبی تھے ساسن میں جس کی سوچی بھی مانگی گئی تھی اس سمباند میں بھی چرچہ ہوئی اور اس کو لے کر کے پردیش نترت ایک جوڑدار آندولن ایک بڑا آندولن کرنے کو جو تیاری کی ہے جس کے لیے بھی آج گورکپور جنپت کے کارکاری بیٹھک میں چرچہ ہوئی اس کو کس طرح سے اس آندولن کو تیج کیا جائے گا اور اپنی مانگ کو لے کر کے سرکار کے سامنے ہم لوگ ایک آندولن کریں گے یہ سب چرچہ اس بیٹھک میں ہوئی ہے